وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے درو آگاز آیت میں بھی اللہ سے درنے کی بات ہے اور اختتام آیت میں بھی اللہ سے درنے کی بات ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے وہ تمہارے آمال سے خبردار ہے وہ تمہارے آمال کو جانتا ہے اللہ پر یہ غد آنے والا کل کیوں کہا گیا اور اس غد سے کیا مراد ہے سجد المفسرین حبر العماء رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ غد تو عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں اس غد سے کیا مراد ہے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس غد سے مراد قیامت کا دن ہے اس غد سے مراد میدان محشر ہے اللہ اکبر تو آخر غد کہہ کر قل 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 کہہ کر قیامت کا دن کیوں مراد لیا گیا تو مفسرین فرماتے ہیں کل کا آنا زندگی میں یقینی نہیں یعنی کہ آج ہم نے دیکھ لیا سنیچر کا دن گزر گیا اتبار کی صبح کون دیکھے گا اس کی کوئی گیارتی نہیں ہے اللہ حبت پر اتبار کا صورت کون دیکھے گا اس کی کوئی گیارتی نہیں ہے لیکن قربان چاہے کل کہانہ زندگی میں جھ کل کا یقینی ہے اس جہتا یقینی خیامت کے دن ریانا ہے وہ ضرور سندگی میں آگا رہے گا وصلو کل کی تیاری کرنے والوں جنیا کی ننگریلیوں کے اندر اللہ اللہ ہم کل کی تیاری کر رہے ہیں ہم فرصوں کی تیاری کر رہے ہیں ہم دو سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں ہم پاس سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو کہتا ہے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا اچھی عامال کر کے کیا بھیجا دنیا کی رنگ ریلیوں میں انسان آخرت کو بھول چکا ہے آخرت کو فراموش کر چکا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ خوف رہا نہ آخرت کی تیاری آخرت کی کوئی تیاری نہیں اگر ممبئی جانا ہے تو چار دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور اتنا لمبا سفر اللہ تک جانا ہے کیا تیاری کی ہے کیا تیاری کی ہے آج کل تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے نہ زندگی میں نماغ نہ تقوی نہ پرہیزگاری نہ اللہ کا خوف نہ رزقِ حلان اور آج کر لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا ہم نے تو گوست پاک کا دامان پکڑا ہے گوست پاک جنت میں لے جائیں گے غریب کبار جنت میں لے جائیں گے عالی حضرت جنت میں لے جائیں گے مفتی آزم جنت میں لے جائیں گے محدی سے آزم جنت میں لے جائیں گے تاجتین بابا جنت میں لے جائیں گے لیکن سنیوں کے مجمع میں بڑی معافی کے ساتھ اور معفض کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا اللہ کی رحمتوں پر تو تم نے گوھر کیا توجہ کی لیکن اس کی شانہ غیرت پر توجہ نہیں کی واللہ میرے رب نے حق علی کو یہ حق دیا کہ وہ جسے جائے وہ جنت میں لے جائے لیکن علی کو اور سب کو پاکت بھی کر دیا کہ جسے جانا جنت میں لے جانا مگر کسی کافر کو تم جنت میں نہیں دے جا سکتے اور سن لو رمان شور کر کے دنیا سے ایمان کا سلامت لے جانا ہی ممکن نہیں ہے اللہ اکبر حضور لو سے مات فرماتے ہیں سرکار گوثیت مات فرماتے ہیں کہ جو عزت کی نماز جان بوٹھ کر چھوڑ دے اس نے اپنے تعلق کو اسلام سے ختم کر دیا زندہ بات گوثپاک ہمبلی المسلک ہیں اور جہاں تک مسلک عالی حضرت کی بات ہے تو فتاوہ رزویہ شریف میں امام اہل سلط مسلک نقل کرتے ہو پہ فرماتے ہیں ایک سو دس سے زیادہ صحابہ کا فتوہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوٹھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا اگرچہ احناب بے نمازی کو کافر نہیں کہتے احناب بے نمازی کو کافر نہیں کہتے لیکن این یہی پر ہوتا ہے امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستے کرتا ہے در ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں اور جو تمہیں خواب دکھا رہے ہیں وہ بھی تمہارے زیادہ خیر خواہ نہیں ہے بلکہ امام اہل سنت کی بات چلی تو ارس کروں فتاوہ رزویہ شریفی میں امام اہل سنت نے لکھا تھوڑا سا ذرا گوھر کے وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو ازان کو سن کر ازان کا جواب نہ دے جو ازان کو سن کر ازان کا جواب نہ دے اور دنیا کی بات کرے دنیا کی بات مطلب یہ شاول کفنے میں خریدی ازان ہو رہی تھی ازان کا جواب نہیں دیا پوچھا یہ شاول کفنے میں خریدی دنیا کی بات آج کل گئوں کا بھاؤ کیا چر رہا ہے دنیا کی بات ممبئی سے کب آئے دنیا کی بات ازان سن کر کے حالا کہ یہ باتیں ضروری بھی ہیں لیکن تھی دنیا کی ازان کا جواب نے دیا دنیا کی بات کیا امام اے رسولت حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو ازان کو سن کر دنیا کی بات ازان کا جواب دے تر ہے کہ مرے گا تو کافی ہو کے مرے گا جو ازان کو سن کر دنیا کی بات کریں جواب نہ دے در ہے تو وہ مرے گا تو کافی ہو کے مرے گا تو جو شخص ازان کو سنے اور اپنے گھر کے اندر فلم دیکھیں چادر کتنے کی یہ پوچھنے پہ در ہے کہ مرے گا تو کافی ہو کر کے مرے گا در ہے تو جو ازان سن کر کے فلم دیکھ رہا جو ازان سن کر کے کرکک دیکھ رہا ہو جو ازان سن کر کے سریل دیکھ رہا ہو اس کو کوئی خوف نہیں ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ کہ ہم نئی جنت میں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا سنو اللہ کی رحمتوں پر ایمان مانا بے جنا ہم پر لازم ہے ضروری ہے فرض ہے لیکن صفتِ رحیمی اور قریمی پر ایک رفتہ بجے کر کے صفتِ غیرت کو فراموش کرنے والوں کیا اللہ کی غیرت کا اندازہ نہیں میرے آقاں نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے اس کی غیرت کا کبھی خیال کیا اس کی غیرت کیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے اگر آپ کی توجہ ہے اگر آپ گور کر سکتے تو گور کرنا اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ اس کافر بیٹے کو کشتی میں داخل ہونے نہیں دیتا نبی کی اگر نبی کا بیٹا کفر کرے تو نبی کی کشتی میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں اگر امتی کفر پر مرے تو پھر وہ نبی جنت نبی کے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتا ہے کتنا بڑا عالمیاں ہیں آخرت کو بھول گئے اور کہتے ہیں ارے ہم نہیں جنت میں جائیں سنو جس کو جنت میں جانے کی خوشکبریاں مصطفیٰ جان رحمت میں بھی تھی ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی تھوڑا سا اس کی طرف آئیں چلیں ذرا دیکھیں آج کل تو ہمارے شاعری میں بھی یہ بات ہوتی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا ہوگا قیامت کے دن جو ہوگا دیکھ لیں گے کیا دیکھو گے میرے عزیز ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل لڑکوں کو قیقہاں لگا کر ہستے دیکھا مدینہ منورہ کے جوانوں کو مدینہ تیبہ کے جوان ہیں قیقہاں لگا کر کھڑے ہو کر ہس رہے ہیں اللہ کے رسول ان کے پاس گئر پوچھا کیا تمہیں جنت کی زمانت مل گئی کیا تمہیں جنت کی زمانت مل گئی انہوں نے کہا نہیں فرمایا جسے جنت کی زمانت نہ ملے اور وہ قیقہاں لگا کر کے ہسے مجھے اس کے ہسنے پہ تاجب ہے حضور نے قیقہاں لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں سود کے دھندے مسلمانوں کے داریا بھی بڑھانی دوبیاں بھی رکھنی سفید کپڑے بھی بدل پر ہیں خوبصورت لباس بھی ہیں کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس میں اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں سنیم آتھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے شراب کے اٹھوں پہ مسلمانوں کی کتارے ہیں فلم کھانا میں مسلمانوں کی کتارے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسکر دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور صاف دل تک کے اگر کسی کی زیادہ تر تعداد نظر آتی ہیں تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہیں کتنے شرم کی بات ہیں یاد رکھو جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے رزق کا وعدہ ہے جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا ہے جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لئے اتنی محنت کرتے ہو جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے کیا ناوش رہیں آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے ان کی فکر آخرت کیا ہے آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور بلداش کریں گے اس لئے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس طائب کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چیرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چیرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چیرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے بڑی معذرت کے ساتھ سنیو بہت معذرت کے ساتھ جمعہ کی دور اکت پڑ کے بھاگ جانے والوں جن کے چیرے دکھا کر تم جنت باتتے ہو کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے کوئی یہ تو بتائے کیا اس کی بھی کوئی گیارنٹی ہے گاؤ سے پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابت القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان کر ہوگا اور یہاں ہم جنتیں باتتے ہیں سید میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ میں امام جعفر صادق ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا امام آزم جس کی جودیاں سیدھی کر کے تھے جس کی جودیاں امام آزم سیدھی کر کے تھے اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے جعفر صادق نہ ہوتے تو نومان ہلا ہو گیا ہوتا وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مسافر کرتے تو ہاتھ پکڑ دیتے آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد مذہب و مصبت یاد نہیں امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخش ہو گئی تو میری سفارش کرنا کون امام جعفر صادق امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے امام علاہمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا اور اگر میری بخش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کر دینا لوگوں نے کہا آپ تو آلِ رسول آپ تو سیدزادے ہیں اتنا بڑا نصف اتنے آلی نصف آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں آپ کے نانا شہریح المزنمین ہے آپ تو سید ہیں آپ تو آلِ رسول کہتے ہیں رونا تو اسی کہے کہ ہم سید ہیں رونا اسی پر آئے کہ ہم سید ہیں کیوں اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو مو کیا دکھائے گیا یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مانک بنائے گئے اور ہمارا کیا خیال ہے آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی جس کا ذکر توریت میں جس کا ذکر انجیل میں وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیس بائی سایتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر ہزار سال کی عمر لے کر آؤ اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو ہزار سال کی عمر خطاب جائے گی عمر کی فضیلت خطاب نہیں ہوگی وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آسووں کا نشان پڑ گیا تھا آسووں کا نشان اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا کھوڑا چابک رکھا ہوا تھا اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو نراض کرنے والے کتنے کام کیے یہ احتساب کا جتبہ تھا ایک دن فاروق اعظم سجدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو اپنی آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا عمر ایک پرندہ ہوتا لوگ اس کو پکر کے زبا کر دیتے زبا کر کے کھا جاتے عمر کا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ قیام کی دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بڑھ جاتا رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بڑھ جاتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنا کے اگڑوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شراب بھی کر کے جنت کے دعوے دار نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار داریاں مدا کر کٹروں میں پھیک کر کے جنت کے دعوے دار کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن دھلا ہوتے نہیں ہو شار ہم قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا ہوگا ذرا اس کے ایک جھلک دکھاؤ آپ کو کیا ہوگا وہاں وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا انڈازہ بھی ہو ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے کچھ چھوڑ دیے کتابوں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا کہیں کہ کئی گلتی ہم بھی کر رہے ہیں پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے میدان محشر اسری وہ باقی ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرائے عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا وہ انڈ ہے محشر کا آگاز بھی تو دیکھو آگاز بھی تو دیکھو آگاز بھول گئے سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی آگاز کیا ہے محشر میری مائے اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا جنہوں نے ڈپنٹوں کو مفور کے شکل دے دی جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا فیلموں کی ہروائن کا آج کویا کہ محض اللہ نکالی کا ایک فیشن اور ٹرین چل پڑا ہے یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ اے کنیزان فاطمہ اچھی طرح یاد رکھو کہ موک کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تمہارا شہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا اس دن تمہارا پئی دوست یاد تمہاری قبر میں نہیں آئے گا قبر میں اکیلے جاں گایں اکیلے اور اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے لوگوں سے دن لگا کر اللہ کو ناراض کرنے بالو یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ جملہ شیرِ خدا فات ait خیبر بابِ مدینہ العلم خاتم الولایت حسنین کے بابا کل ایمان حلیفہ چہاروں سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو ہے آہا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے کس دن کہا تھا مولا علی نے کس دن کہا تھا کس دن کہا تھا مولا علی نے میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن اچھے مکان میں رہ کر تکبر اور کھمن میں گھر جانے والی میری بہن مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمت الزہرہ کے ویسال کے دن کہا تھا علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے سیدہ فاطمت کے ویسال کے دن کہا تھا کیوں کہا تو پتا ہے جب سیدہ فاطمت الزہرہ کو قبر میں رکھ دیا گیا قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ 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 تین بار پکارا کوئی آواز کوئی جواب نہیں آیا روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے لوگوں نے کہا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں فرمایا یہی فاطمہ تو تھی ایک بار آواز لگاتا تھا بار بار لبیک لبیک کہتے ہو گئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی آج تین مرتبہ آواز لگایا آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی جواب ہی نہیں دیتی اللہ ہو اکبر تو میری بہنوں کب تک کہ گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا کب تک کہ بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا کب تک کہ آواز کی کا سلسلہ دراز ہوگا خود رب محلت دے رہی ہے اس محلت کا مسیوز نہ کرو کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیجاری کو بھلائے مہتے رہوگے سوچو تو سہی یہ قبر کی گوادی کے اندر جانے والوں سیکلوں درجلوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے ساتھ میں اٹھتے دیکھا لیکن تیجاری کیوں نہیں کرتے کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے اللہ اکبر آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا آمال کام آئیں گے آمال میرے نبی نے اپنے خاندار کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو حاشم عمل کرنا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل نے کرائے اور تم صرف نصب نے کراؤ جس کو عمل نے پیچھے دیا اس کو صرف کسی کا نصب آگے نہیں کر سکتا یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو حاشم سے کہا تھا یہ بات تو موجود ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے اللہ اللہ آپ آئے قریب نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد اے عورتوں کسر سے صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا دپٹے مفلر بن گئے ہیں ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنب ملکہ فردوسے بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا چاند و سورج نے بھی جس کے دپٹے کو نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ ہے میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچن نہ دیکھا مہوم مہر نے جس کا آنچن نہ دیکھا مہوم مہر نے اس نے دائے نصاحت پر لاکھوں سلام